مذہبی آزادی کے ساتھ پاکستان بننے کے 74 برس بعد اسلام آباد میں مندر کی تعمیر شروع ہوئی تو مخالف مذہبی شدت پسند عدالت چلے گئے جس نے اس کی تعمیر روکنے کے آقامات جاری کر دیئے ہیں اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کے معاملے پر جباہم متضاد احساسات اور رجحانات سامنے آئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسلام، پاکستان، آئین، قانون، ریاست، حکومت اور معاشرے کے بنیادی تصورات پر اتفاق رائے نہیں ہے بلکہ معاشرتی انتشار کسی قیفیت ہے ایک نکتہ نظر اسے شرک اور کفر کی بھیقونی اور بدشکنی کا حکم الہی قرار دیتے ہوئے اپنی جانوں پر کھیلنے کو تیار ہے تو دوسرا نکتہ نظر رواداری، برداشت اور عقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو اسلام کی حقیقی روح سمجھتا ہے اور مندر کی تعمیر کے حق میں ہے ایک درمیانی نکتہ نظر پرانے مندروں کی بحالی، مرمت اور تضییر اور عرائش کے تو حق میں ہے لیکن نئے مندر کی تعمیر کو اسلام کی روح کے منافع سمجھتا ہے چوتھے نکتہ نظر کو صرف ریاستی وسائل سے مندر کی تعمیر پر اتراس ہے کچھ لوگ اسے بانی پاکستان، قائد عظم محمد علی جنہ کے فرمودات اور کچھ اسے آئین پاکستان میں دیئے گئے شہریوں کے مساوی بنیادی حقوق کے تناظر میں دیکھتے ہیں ہندو اقلیت پاکستانیوں کو محمد علی جنہ کا وہ فرمان یاد دلوارے ہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں تمام مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے مندر، مسجد اور گرجہ گھروں کو جانے کے لیے کھوری آزادی ہوگی جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق عبادات میں آزاد ہوں گے مندر کی تعمیر کے حق میں مظاہرے کرنے والے پاکستانی شہریوں کا استدلال بھی یہی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے نام پر بننے والے ملک میں کسی اقلیتی عبادتگاہ کی تعمیر پر قدغن اس ملک کی اساس اور اس کے جواز سے انکار کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ مذہبی اقائد اور آئین حقوق کو گڑھ مٹ کرنے سے معاملات سلجتے نہیں بلکہ مزید علج جاتے ہیں جس طرح عقیدہ اور عبادت لازم و ملزوم نہیں اسی طرح عبادت اور عبادتگاہ بھی لازم و ملزوم نہیں اکثریتی عبادی کی کمذرفی ہو ظالم حکمرانوں کا جبر ہو دہشتیوں اور تکفیریوں کا خوف ہو مارشل لاؤں کا سناٹا ہو کسی مقامی یا عالمی وبا کے حفاظتی ذابطیں ہو یا کسی بیماری یا زوف کیلہ چاری عبادتگاہ تک رسائی نہ ہونے سے رب تک رسائی کے راستے مسدود نہیں ہوتے عقیدہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ بیشتر صورتوں میں مضبوط ہوتا ہے عبادت ایک فرد کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے اپنی آلہ ترین قیفیت میں یہ علوہی انجذاب سے پھوٹتی سرمستی ہے جس میں کسی تیسرے اور بلاخر کسی دوسرے کی گنجائش نہیں رہتی چنانچہ پاکستان میں عقلیتوں کے لیے جس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان کو عقلیتوں کا جہنم کہنے والوں کو جھٹلانا آسان نہیں سچ تو یہ ہے کہ ظلم کے درجے نہیں ہوتے یہ کم زیادہ اچھا برا جائز ناجائز یا اپنا پرایا نہیں ہوتا یہ ہر جگہ ایک سا ہوتا ہے مذہبی شناک جب احساس گناہ احساس کمتری اور احساس شکست کا پردہ بن جاتی ہے تو نمائشی پارسائی اور کھوکھلا تقبر جنم لیتا ہے محبت، ایجز، نفاست روہداری، بردباری، آلہ ذرفی اور احترام آدمیت کی جگہ انفرادی اور اجتماعی فستائیت کا چلن رواج پکڑتا ہے دوسرے کی آنکھ کا تنکہ دکھائی دیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا یہی کہانی ہماری ہے اور ہمارے دشمنوں کی بھی ہم سب ایک دوسرے کا آئینہ ہیں اور آنکھوں والے اندھوں کی اس بستی میں ہم سب اندھے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا